اسلام علیکم مائی یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب ہوپسوز سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور جی آج آپ کے ساتھ دو ریسپیز میں شیئر کروں گی ایک پیزے کی کروں گی اور دوسرا چکن روز کی کروں گی اور جی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اور ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے پلیز دو سسکرائب میرے چینل چینل کو سسکرائب کریں اور لائک کریں اور شیئر کریں اور دونٹ فرگیٹ ٹو پرس پرس بل آئیکن بٹن تاکہ ہر آنے والی جو ویڈیو ہے اس کا نوٹفکیشن آپ کو مل جائے اور کچھ بھی آپ سے مسنا ہو چلنے جی ریسپی کی طرف چلتے ہیں اچھا جی یہاں میں میں نے تھائی پیسیز لیے ہیں اور اس کو ایک گھنٹے کے لیے نمک و سکے کے پانی میں ٹپ کر کے رکھا تھا تاکہ جتنا بھی اس کا جو بلڈ ہے اور وہ نکل جائے اور یہ بکل کلین ہو جائے اس کے بعد جو نمک و سکے کا پانی اس کو آپ نے اچھی طرح ڈرین کر لینا اس میں میں ڈیجیں ڈیونٹ رانگی سارسز یوز کر رہی ہو اور یہ 2 ٹیبر morانہیں چلی سوچ جائے گی One ڈی ونڈ آسزز میل Carbon اوون میں بنائیں گے یہ اوون والی ریسے 2 ٹی سپون اس میں حلدی جائے گی حلدی اس لیے ڈالنے کے اس کا کلر بہت چھا جاتا ہے اور سالٹ اس میں 2 ٹی سپون جائے گا اور سالٹ تو اقارنگ to your ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے بعد 1 ٹی بل سپون اس میں کورینڈر پورڈر جائے گا سکتھنیا پورڈر 2 ٹی بل سپون اس میں جائے گا ادھر لیسن کا پیس جائے گا اور اس میں میں تکہ بوٹی مسالہ 1 ٹی سپون اس میں جائے گی بلیک پیپر 1 ٹی سپون ہی اس میں کرشٹ چلی جائے گی چلی فلیکس جائیں گے اور 1 ٹی سپون اس میں ریڈ چلی پورڈر جائے گا اور اس کو آپ نے اچھی طرح مکس کر لینا ہے اور یہ مائننیشن بہت کل ریڈی ہے چکن کے اوپر جانے کے لیے اب اس کو مکس کرنے کے بعد آپ نے چکن کو اچھی طرح اس کے ساتھ اس کو مائننیٹ کر دینا ہے اور مائننیشن جو ہے اس کی میں ریفر کروں گے کہ اوپر نائٹ ہونے چاہیے کیونکہ جب اس کی مائننیشن اوپر نائٹ ہوتی ہے یہ بہت ہی امیزنگ بہت ہی جوسی بنتا ہے اور یہ جو چکن کا پانی چھوڑے گا اوپر نائز بنے گا اچھے آپ نے اچھی طرح اس کو رب کرنا ہے تاکہ جو سارے مصالے وہ چکن کو اچھی طرح لگ جائیں اور اس کے بعد اس کی مائننیشن کرنے کے بعد اس کو میں نے زپ لوگ بیک لیا تھا اور زپ لوگ بیک کے اندر میں نے اس کو اچھی طرح میں نے اس کو دوبارہ سے رب کیا تھا رب کرنے کے بعد اس کو میں نے اور زپ لوگ بیک میں ہی فریج میں رکھا تھا اس سے یہ ایک فائدہ ہوتا ہے کہ وہ ایک سارے جو اس کی مائننیشن ہے نا وہ اچھی طریقے سے ابزورب ہو جاتی ہے چکن کے اندر اور یہ بہت ہی بہت ہی جوسی اور بہت ہی ٹینڈر بنتا ہے لیکن اس کو بیک کرنے سے پہلے آپ نے ایک بات خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اس کو فریج میں سے اگر آپ نے بیک اس کو کم از کم اس کو آپ نے تین گھنٹے پہلے فریج میں سے نکال کے باہر رکھنا ہے یہ روپ ٹمپریچر پہ ہونا چاہیے جب آپ اس کو بیکنگ ٹریل پہ لگائیں اندر وائز یہ چکن اچھا نہیں بنتا اچھا جی یہاں پہ میں نے بیکنگ ٹریل لی ہے اور اس کو میں نے فائل پیپر لگا لیا ہے فائل پیپر لگانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ککنگ پروسیس جو ہے وہ فاسٹ کر دیتا ہے اور چکن چکن بہت جلدی مطلب کک ہو جاتا ہے اور بہت جو سی اور ٹینڈر بنتا ہے اچھا میں نے فائل پیپر لگا دیا اور اس کے اندر میں نے اس دن ہی چار ہی پیس بنایا اس کے بعد یہ مینیشن کر کے میں نے باقی رکھ دیا تھے اور اس کے اوپر یہ لگا کی اس کے اوپر میں نے آئل لگایا اور اس کو میں نے بیک کرنے کے لیے وان ایٹی ڈگری پر رکھ دیا تھا اور یہ وان ایک گھنٹے میں بہت ہی اچھا بہت ہی جوسی بہت ہی ٹینڈر ریڈیو جاتا ہے اچھا جی یہاں پہ میں بنانے لگی ہوں پیزا اور پیزا ڈگری ریسپی میں آلرڈی شیئر کر چکی ہوں اپنے چینل پہ اور پیزا کی بھی میں ریسپی آلرڈی شیئر کر چکی ہوں لیکن یہ میں افتار بنا رہی تھی تو میں نے کہا چلے میں آج ریکارڈ کرتی ہوں اچھا جی یہاں پہ میں نے یہ ڈو کے اکوال سائزز کر لیے تھے اور یہاں پہ میں نے 500 گرام مطلب آدھا کلو میدے کینا یہ میں نے ڈو بنائی تھی اور اس سے میرا ایک میڈیم پیزا اور ایک 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 لارج پیزا جو آپ دیکھ رہے ہیں بھری ٹری میں وہ بنے گا اور رام سے بچے پیٹ بھر کے کھا رہتے ہیں اور یہ بہت ہی نائس رہتا ہے میں جب بھی بنا ہوں تو تقریباً اتنے ہی بناتی ہوں اور جی اب بیکنگ ٹری کھہ رہی ہوں پیزا ٹری لینی ہے پیزا ٹری کو اچھی طرح گریز کر لینا ہے اور آپ یہ کلر دیکھ رہے ہیں یا آئل کا کلر اس لیے چینج ہے کہ یہ لیفٹ آور تھا میں نے پتہ نہیں چکن کڑائی بنای تھی اس کا لیفٹ آور تھا اور میں نے اسی کے ساتھ گریز کر دیا اور میں نے اس کو بیلا نہیں ہے میں نے اسی طرح اسی طرح میں نے پیڑے کو درمیان میں رکھا تھا اور آرام سے میں نے اس کو سپیڈ کیا اور یہ اچھی طرح سے سپیڈ ہو گیا ہے اور اس کے پر میں نے پیزا سوس لگائی ہے پیزا سوس آپ کو ہی بھی لگا سکتے ہیں اور میں ریکومنڈ کروں گی جب پیزا سوس بھی گھر میں بنایا ہے اور انقریب پیزا سوس کے ریسپی میں میں آئل شیئر ویڈیو گائز اور یہ پیزا سوس سپیڈ کر دیا ہے اور ویڈیوڈ میں آپ کی اپنی مرضی ہوتی ہے آپ دونسی مرضی ڈیوڈیوڈوا لگائے میں اس میں آج کیپسکم یوز کر رہی ہیں شیمنے کی میرج یوز کر رہی ہوں اور کونس یوز کر رہی ہوں اور اس کے نوا میں نے پیاز لگائے ہیں اور میں اس کا انتر ٹیمیٹوس بھی لگاتی ہوں اولیوز بھی لگاتی ہوں اور الوپینوں بھی یہ اپ ٹو یو ہے اپ ٹو یو ہے کہ آپ نے کونسی اس کے اوپر آپ نے ٹوپنگ کرنی ہے یہاں میں منی شملے کی میرچ جیتیں سپیٹ کر دی ہیں اور Apparently پیاز لگائی تھے اینئس لگائی تھے اور اس میں میں نے چکن یوز کیا ہے وہ چکن میں نے چکن تندوری بنایا تھا مطلب تکا پیزا اسے تندوری اسے تکا پیزا اور چکن تکا بنایا تھا اور اس کے مینیشن وہ ریکارڈ نہیں ہو سکی وہ میں انشاءاللہ نیکسٹ ریسپی میں میں شیئر کر دوں گی انشاءاللہ اور اس کے اوپر یہ مزرےلا اور چیز لگا دیتی ہے اور جی اس کو بیک کر لیا تھا اور جب بیک کرنے کا پروساس ہے وہ بھی میں دکھا نہیں سکی اچھا یہ بیک ہو چکا ہے اب اس کو اچھی دیکھے سے آپ نے کٹ کر لینا ہے جیسے آپ نے سلائس کر لینا ہے مطلب سلائس کر کے اور یہ ready to serve ہے اور چکن کا یہ ہے کہ جب آپ نے اس کو نکالنا ہے تو چکن کو نکالنے سے پہلے دس میں آپ نے اس کو اوپر سے فول پیپر ریموف کر دینا ہے اور اس کو گھرل کرنا ہے تاکہ اس کے اوپر اچھا سا کلر آجائے اور یہاں پہ میرے جو پیزے تھے وہ بھی ready تھے اور جو میرے چکن تھا وہ بھی ready تھا اگر آپ کو میری recipes اچھی لگ رہی ہیں تو please do subscribe my channel and share with your family and friends اور دعا میں یاد رکھے کہ زندگی رہی تو پھر ملیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ